اسلام علیکم میرا نام ہے حامد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو پارٹ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شروع کروں گا کہ فائیور پر گیک کیسے بنائی جائتی ہے اس سے پہلے والی دو ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ جب فائیور کا جائن کیسے کرنا ہے اور سیر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اگر آپ نے وہ دو ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز صحیح طرح سے سمجھ آسکے اگر آپ فائیور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو فائیور پر گیک بناتے وقت ہم نے جیسے کہ بنانے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا ابھی جیسے کہ عام دکاندار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان سب سے اچھی دیکھے تو اس کے لیے دکان کے اندر بہت ساری اٹریکٹیوب ڈائٹس لگاتا ہے یا بہت سارے اچھی ڈیکوریشن کرواتا ہے جس سے اس کی دکان اچھی لگتی ہے تو اسی طرح فائیور پر گیک بناتے وقت ہم ٹیکز ٹائٹل اور ڈسکرپشن کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری گیک جو ہے وہ نمائے ہو جاتی ہے اور پائیورز کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ آپ سے اپنا کام کروانا پسند کرتے ہیں تو یہ ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن اور گیک کیسے بناتے ہیں یہ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے اگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چھے کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو آن کر دیں دعا کے ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ فائیور پر گیک کیسے بنائی جاتی ہے جو ستو میں موجود ہوں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر تو اب ہم نے یہاں پہ ہمارے ساپ جہاں ہم نے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا وہیں سے ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے اب ہم اپنے گیک کو سٹارٹ کرنا ہے تو گیک کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں چھ سٹپ پورے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے جی پہلا سٹپ ہے اوورویو دوسرا ہے پرائسنگ تیسا ہے ڈسکریپشن چوتھا ہے ریکوائرمنٹس پانچوائے گیلریوں چھٹا ہے پبلش تو یہاں جو اوورویو میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے گیک ٹائٹل اب گیک ٹائٹل کیا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے دکھانے کے لیے کیا کرنے کیا ہے کہ میں نے ایک فائیوری کا پیج اوپن کر رکھا ہے اب میں یہاں پہ اپنے کام سے متعلق جیسے کہ میں گرافکس کر رہا ہوں تو گرافکس کو میں سچ کرتا ہوں تو یہ نیچے جو ہے میرے پاس بہت سارے کی ورڈ آگئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کی ورڈ جو ہے نا ہمارے ٹائٹل میں آئیں گے ان میں سے کون سا جو ہے ہم نے چوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طرح پر جو پہلا ہے جی کہ یہ ویڈیو گرافکس میں اس پہ کلک کرتا ہوں میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ میرے پاس آ رہے ہیں بہت ساری یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں لوگ یہ ان کی گیکز بنی ہوئی ہیں تو ان گیگز پہ میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں جی یہاں کتنی سرکس اویلیو ہیں یہاں چودہ سو سرکس سروس اویلیو ہے یعنی کہ بہت کم کم کمیٹیشن ہے یہاں پہ اور میں اس کو جو ہے ہٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ میں اس کو اپنے ٹائٹل میں ایڈ کر سکتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں جی میں اس کو ویڈیو گرافکس کو اپنے ٹائٹل میں ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ ایڈ کر کے ہوگی دوستو یہ میں نے کچھ کی ویڈیو ایڈ کر لیا ہے کہ میں ویڈیو گرافک بھی کروں گا اور ویکٹر گرافکس بھی کروں گا ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارا ایک ہماری تکان کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوا آگیا سرکار ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کٹیگری سلیکٹ کرنی ہے سلیکٹ کروں گا اور سب کیٹیگری میں بھی میں یہاں میں گرافکس فار سٹریمرز لیف سائٹ ڈیزائن لیکن میں سٹریمرز کے لیے کر رہا ہوں تو اس پہ کلک کر دیتا ہوں پھر یہ نیچے ہے جی سجیسٹ ٹیکس سرچ ٹیکس تو ہم نے یہاں پہ پہ پانچ ٹیکس لگانے ہیں تو ٹیکس ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں جنہاں ہمارے پاس ٹیکس ہیں جی ایک میں تبارہ سرچ کر کے آپ کی خواہ دیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں جی یہاں سے یہ تین چار جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو ہیں اکاؤنٹس ان کو اپن کر لیتا ہوں اور ان کے ٹیکس جو ہے وہ ہم کپی کر لیتے ہیں بشرت اس کے کہ ہم جا کے اپنے ٹیک بنائیں پھر ان کا کمپیٹیشن چیک کریں اور پھر ان کو یہاں آگے لگا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم شارٹن استعمال کریں اور ان کو کپی کر کے وہاں بھی لگا دیتے ہیں تو میں یہاں سے جی بلکل نیچے چلا جاتا ہوں نیچے آکے یہاں دیکھیں یہ لکھا ہے ریلیٹڈ ٹیکس تو ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ ہم نے یہاں سے موشن گرافک کو سیلیکٹ کر لینا ہے کاپی کیا اس کو اس کو یہاں پہ آگے پیسٹ کر دیا ایسا لکھے ایک ٹیک ہو گیا ہمارے پاس دوسرا بھی ہم نے کر لینا ہے ایسے ہی کر کے پانچ ٹیک ہم نے لگانے ہیں تو ایسے کر کے میں نے یہ اپنے ٹیک لگا لیے آپ نے بھی ایسے کر کے اپنے ٹیکس لگا لینا ہے اور سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے ہاں جی تو وہ جو مسنگ تھا وہ میں نے پورا کر لی ہے جی اور اب میں نے سیف کا کاپی کیا اور آگئے 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 اور یہاں پہ اب ہمارے پاس آگئی ہے پرائس سے تو یہاں پہ ہے جی تین کس آگئے بیس سے ایک سٹینڈڈ اور پریمیوم بیسکلی یہ کیا ہے جی کہ آپ کس طرح کا کام کر سکتے ہیں ایک تو تو بلکل ناروز سا کام کر کے دیں گے دوسرا ہے آپ چلو درمیانہ سا اور تیسرا ہے پریمیوم سے یعنی کے سب سے اوکے تو یہ تین کام کی تین کٹیگری جائے گے تو میں کیا کرتا ہوں جی ان الفاظ کا آلٹرنیٹیو تلاش کرنے کی بجائے میں انہی کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں نیچے کاپی کیا اور یہاں پیسٹ کر دیا سب کو اسی طرح میں آگئے پریمیوم کو بھی کر لیتا ہوں کاپی اور یہاں پہ میں نے کر دیا ان کو پیسٹ اب وہ کہہ رہا جی یہاں پہ آپ ڈسکریپشن ایڈ کرو کہ بیسک میں آپ کتنا کام کر کے دوں گے جو بلکل نارمل ہے تو میں یہاں پہ ڈسکریپشن ایڈ کرنے کے بجائے میں لکھنے بیٹ جاؤں میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ ان گیگز کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں بیسک میں جو بھی لکھا ہے میں اس کو یہاں سے کپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اوکی اب میں اس طرح سٹینڈرڈ کو بھی لیتا ہوں اس کو بھی کپی کر گیا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یار میں نے یہاں پہ کام نہیں کرنا میں آپ کو فار ایکزمپل سمجھانے کے لیے کام کر رہا ہوں میں آل ریڈی دوسری گیگز پہ کام کر رہا ہوں تو میرا کوئی تک بھی نہیں بنتا اور ویسے بھی میں نے دوسری جو بنا لیا یہاں پہ یہ کہ یہ میرے اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایسے ایسے کام کرنا ہے ایسے کی اکتیار کرنی ہے آپ نے تو میں نے یہ ان کو سیٹ کر لی ہے ٹھیک ہو گیا جی کہ پریمیم میں اتنا کروں گا سٹانڈر میں میں اتنا کروں گا اور بیسک میں میں اتنا کام کروں گا اب ان کا ڈیلیوری ٹائمین کیا آپ کو یہ کام کتنی دیر میں کر دیں گے میں یہ کہتا ہوں جو درمیانہ کام ہے جو دو دن میں اور جو لیول ون کام ہے وہ میں کہتا ہوں جی میں تین دن میں کار دوں گا ٹھیک ہو گیا جی ایسے کی اپنے سلیکلک لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے دن میں کتنے ٹائمیں کر سکتے اس حساب سے آپ نے سلیکل ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ لکھا ہے اس کی کچھ ضرورت نہیں ا اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے لیکن اب اب یہاں پرائس لکھتے ہیں کہ پیسے کتنے لیں گی جناب تو میں یہاں لکھتا ہوں کہ میں بیسک کے لوں گا جی دس ڈالر اور سٹینڈرڈ کے لوں گا جی میں اب آپ 20 اوراکٹ میں کر دیتا ہوں 30 ڈالر کری چکی احساب oblivion کیا تو اب میرے پاس ڈسکرپشن آگئی اب ڈسکرپشن یعنی کہ آپ کا تعریف ہے آپ نے کتنا یعنی کہ جتنا اچھا آپ لکھ سکتے ہیں اپنے ڈسکرپشن میں بیانتے ہیں جیسے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر وہ ایک گولی لکھ کے دیتا ہے وہ ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی ڈاکٹر تھا تو جب ایک ہی ڈاکٹر جو ہے وہ سو گولیاں لکھ کے دیتے ہیں کہ کمال ڈاکٹر رہتے ہیں پیسہ بھی تونے کے لیتا ہے نا وہ تو بس آپ نے بھی یہی سمجھ کے کام کرنا یہاں پھر ڈسکرپشن میں آپ کو جنرل دکھا دیتا ہوں یہ ڈسکرپشن ہے لوگوں گی یہاں پہ یہ کدھے گئی جی یہ یہاں پہ یہ ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ادھر بھی اور آگئی ہے یہ ڈسکرپشن تو آپ نے ایسا ہی جو ہے اپنے جو کام سے متعلق ڈسکرپشن لکھنی ہے اپنے کام کے متعلق جو آپ نے لکھتا ہے وہ لکھنا ہے کہ آپ ایسا ایسا کر سکتے ہیں جی تو میں نے جو اپنے پاس لکھ کے رکھی ہوئی تھی وہ یہاں پہ کپی پیسٹ کر دی ہے جس فر ایگزیمپل کے ایسے لکھنا ہے آپ نے جیسے کہ یہاں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے جو صرف کسی اپنے کام کے گک کے متعلق ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا کوئی جیسے آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ بارہ سو وار لازمی ہو پورے کرنے ہو آپ کم بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ایسے لکھیں جو موثر ہوں ٹھیک ہے جو بیسٹ ہوں تو آپ نے یہ سب کر کے آپ نے یہاں پہ ہے فریکونٹلی آسک کسٹنز کہ ہم کوئی آپ سوال پوچھا چاہے تو ہم ایک ضرورت نہیں ہے کوئی سوال نہیں ہے ایڈ کرنا تو ہم یہاں پہ سیو اڈ گنٹریوں پہ کلک کرتے ہیں تو ہم آگے پہنچ جاتے ہیں اب آپ یہ ہیں جی get all the information you need from buyers to get started تو یہاں یعنی کہ آپ نے اپنے جو آپ کا کسٹمر ہوگا اس سے آپ جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے بارے میں information کیا لے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے ایک question add کر دیں ٹھیک ہے کوئی بھی question add کر دیں کہ یہ آپ مثال کے طور پہ میں یہاں لگیتا ہوں what is your video about ٹھیک ہے یعنی کہ میں اس سے جان لوں گا جس سے مجھے idea ہو جائے گا کہ میں کون سا کام کروں میں نے اس ویڈیو پہ کیسے کام کرنا ہے تو یہ میں لکھ کے add کر دینا ہے add کر کے میں نے save and continue پہ click کر دیا اب آگے جی next پہ آجی ہمارے پاس gallery gallery میں پکچر لگانی ہے آپ میں پکچر لگانی ہے اپنے کام کے حساب سے مثال کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں graphic design کا تو میں نے graphic design کا ایک پوری ایک picture بنائی ہوگی جس میں میں نے graphic design کے جو جو کام کر رہا ہوں گا وہ اس میں describe ہوں گے ہائیلائٹ ہوں گے جیسے کہ میں بھی ایک picture بنا کے رکی ہوئی تھی اسی کام میں جس میں لکھا ہے graphic design ویڈیو graphic design اللہ بلا 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 جو جس کام کے مطلق ہو گا جو کام آپ کریں گے اس اس کے مطابق آپ نے یہاں picture لگانی ہے آپ اپنی تصویر لگا کے لگا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے لکھا ہوگا کہ میں یہ کر کے دوں گا ٹھیک ہے جو بھی آپ کام کریں گے اس کے مطلق یہ آپ نے لکھ کے سر پکچر لگا کے just save and continue پہ کلک کر دینا ہے جی دوستو ابھی میں نے یہاں ویڈیو لگانی پڑ گی مجھے کیونکہ انہوں نے یہ option پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب لازمی قرارتی ہے کہ اپنے کام کے مطلق جتنا بھی یعنی جو آپ کام کرتے ہیں اس کے مطلق چھوٹی سی سات یا آٹھ سیکنڈ کی ایک ویڈیو جو ہے یہاں پہ لگا دے تو میں نے میرے پاس ایک ویڈیو پڑھی تھی پرانی اب میرے کام سے مطلق کی جو میں نے کسی کے لیے بنائی تھی یہ سیمپل کے طور پر تو وہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہے یہ لگا کہ جناب میں نے save & continue پہ کلک کر دیا جی save & continue کلک کرنے کے بعد اب ہمارے پاس آگیا جی publish you are almost complete the following requirements to start selling یہ total جو ہے انہیں لیا کر دیا are you a US person ? no ہم امریکن نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں وہ ہم نے ایسے گئر کہ save بے کلک کر دیا you are done close publish gig یہ ہم نے اپنی publish gig you did it your gig is now live i'm done i'm done click so یہ جی ہماری gig تیار ہو گئی اب آئندہ جو ویڈیوز میں بناوں گا اس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ کونسی ایسی ویڈیوز ہیں جو کونسی ایسی gig ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں ایک بیگنر کے طور پر یعنی کہ آپ بالکل بھی اگر آپ کو zero پتا ہے نہ کسی بھی کام میں zero ہیں تو میں آپ کو ایسی سمپل سی gigs بتاؤں گا انشاءاللہ جو کہ اپنوں کے لیے اتنی helpful ہوں گی کہ آپ پہلے دن سے یہ انشاءاللہ جو ہے پیسے کمائیں لگ جائیں گے یہ امید ہے مجھے اللہ تعالی سے میری خوش جو کی کہ آپ سب لوگ بھی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں اس کو سیکھیں تو نیکس ٹیپ پھر ہم تب لیں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بھول کیا رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ